موسیقی تم یہاں نہ لگو یہاں پہ آجا اس کے اوپر پکڑ دروہ اپنی یہاں پہ اس کو پھتا دیتے ہیں ایسے اب تم نے جائے نا اپنی پکڑ یہاں پہ بنانی ہے اس کے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ بارشوں کی ویسے اتنے ہی زبردست قسم کے ہمارے خودے ہوتے جا رہے ہیں یہاں سے بڑھتے 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 یہاں پہنچ گیا ہے اور ایک یہاں سے بڑھتا 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 یہ جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا یہاں تک آگیا تھوڑا سا ہی رہ گیا ہمارے سیٹ اپ پہ پہنچنے میں پھر انشاءاللہ اس نے وہاں تک پہنچ جانا اور پھر وہاں پہ قبضہ جوان دینا ہے کیا باتیں کتنے خوبصورت سے ہو گئے ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سو مکتوں خیریت سے ہوں گے چھٹاک ہوں گے بھائی پچھلے کوئی ایک ہفتے سے بارشیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں تو بہت زیادہ حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں اچھے بھی ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے تو آج جو ہے سیٹ اپ کی حالت کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ آج سے بارش ختم ہے لگ بک ہم نے جو ہے ابھی ویدر ویدر چیک کر رہا ہے نا تو اس میں مجھے نظر آیا کہ آج کوئی بارش نہیں ہے کل بھی نہیں ہے صرف اور صرف تھس جے کو بتائیے بارش وہ بھی 30% مطلب اب جو ہے بارشوں کا سیزن وہ آف ہو چکا ہے اور موسم جو ہے نا ثر سے آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں بارشوں کی وجہ سے موسم جو ہے کافی زیادہ پہلے سے بہتر ہے اور اب جو ہے نا ہم سکون سے اپنے سیٹ اپ کا سارا کام دوبارہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اور زیادہ کام خراب بھی ہوا تھا لیکن اور ہم نے اپنے سیٹ اپ کا کام کرنا بھی تھا تو انشاءاللہ اب جو ہے آپ کا بھائی لگے گا نا کام پر تو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دس بارہ پندرہ دنوں کے اندر اپنے سیٹ اپ کا سارا کام کر دے گا ابھی جو ہے ماشاءاللہ ساپ سترا ہے ہر طرف سے بس یہ ہمارا فرس جو ہے نا وہ گندہ ہو رہا ہے یہاں پر کیونکہ ہماری چھوٹی والی ساری ڈکس جو ہے نا وہ بھاند گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں آپ انہوں نے سارا گن پھیلا دیا ہے تو یہ چھوٹی والی ڈکس ہماری جو ہے نا بہت زیادہ گن پھیلا رہی ہیں ابھی ان کو دینا ہے میں نے تھوڑا سا پانی کیونکہ یہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ گندی تو ان کو پانی دیں گے تاکہ یہ نہائیں تھوڑا سا اور صاف ستری ہو جائیں ابھی بہت زیادہ گندی ہو رہی ہیں دیکھیں وائٹ والی کیسی کالی ہوئی بڑی ہے یہ تنی گندے کی پتہ نہیں کیوں انہیں نے پھیلا لی ہے بس 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 بھر گئی بھر گئی بھر گئی بھر گئی بھر گئی تو ابھی جو ہے نا آپ کا بھائی دے رہا ہے اپنی چھوٹی والی ڈکس کو پانی تاکہ وہ تھوڑا سا نہا دھو کے ساف ستری ہو جائیں ونہ ابھی بہت شادہ بری سی لگ رہی ہیں ایر کالی کالی ہو گئی ہے کالی والی تو پہلے ہی کالی تھی اور ابھی جو ہے نا وائٹ والی بھی کالی ہو گئی ہے تو آجو بچوں یہ لو پانی میں نے ڈال دیا ہے اور آکے نہاو اپنے آپ کو فریش کرو مجھے ایک بلٹی کم لگ رہی تھی میں نے بولا ایک اور ڈال دیتے ہیں تھال جو ہے نا پورا بھر جائے چونکہ ابھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں اپنی بگ دکس کو بھی کھولوں گا نا یار پھر وہ بھی تو نہائیں گی ابھی چھوٹی والی نا حال ہے یہ ساپ ستری ہو جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے ہمیں اپنی بگ دکس کو کھول لیں گے ابھی بگ دکس کے پاس بھی چلتے ہیں ان کے کیج کا حالات اے چھوٹو یہ کیا تمہیں موشن ہو رہے ہیں تمہیں موشن ہو رہے ہیں پیٹ سا ہی نہیں ہے تمہارا چھوٹو کے سی پوٹی کر رہا ہے میں سمجھا کہ مرگی کی پوٹی ہے لیکن یہاں سے دیکھے نہیں پتا چلا یہاں دیکھے اندازہ ہوا ہے کہ چھوٹو کا جو ہے نا پیٹ تھوڑا خراب سا ہو گیا ہے یہ موشن سا کر رہا ہے کیا وہ ہے تو موشن کر رہے ہو کیا کھایا تمہیں ابھی یہاں تو عام پڑے میں اس نے عام کھائے ابھی اور عام کے علاوہ اس نے اور پتے نہیں کیا کھائے دیکھیں یہاں بھی موشن یہاں بھی یہاں بھی اس پوری جگہ پہ جو ہے ہمارا چھوٹو جو ہے موشن کر رہا ہے شریف ایک یہ پوٹی اس کی نورمل ہے یہ یہ پوٹی شاہی ہے لیکن ابھی اس کا پیٹ خراب ہو چکا تو اب ہم سامنے جائیں گے ہمارے فرینڈ کے جو ہے نا گھر پہ جامون کا پیٹ لگا ہوا ہے نا اس کو جامون کے پتے لگے کھلائیں گے نا پھر انشاءاللہ اس کا حازمہ ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن نہیں لو ابھی لے کر آتا ہے یہاں ہماری جو بک کہتے ہیں کیسے مست ہو کے سو رہی ہیں آرام سے ہاں آرے میں تمہارے کو دیکھو میں کہہ رہا ہوں پہلے تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اب کیسے دل لگیا تمہارا یہاں مست ہو کے ساری بیٹی بھی ہو ہاں اچھا بند کر دیا بس بند کر دیا بھائی صاحب پہلے ان کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اور اب یہ دروازہ کھولنے نہیں دی رہی کہ یہ دروازہ کیوں کھولا تم نے یہاں میں صرف حالچال پوچھنے کے لیے آیا ہوں پہلے جو ہے نا ایک دن پہلا پہلا جب ان کو ہم نے یہاں شفٹ کر رہا تھا نا تو یہاں پر سارا دن دروازے کے پاس کھڑیری کوئی بھی وہاں تک نہیں گئی کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالو اور اب ان کو یہ جگہ اتنی پسند آیا گئی کہ مست ہو کے یہاں پہ سو رہے اور راجہ رانی جو ہے ہمارے یہاں پر ہے یہ راجہ رانی ہمارے جو ہے ان کو بھی باہر نکال دیتا ہوں آجاو باہر آجاو ویسے راجہ رانی کے لیے بارش کے موسم میں یہ بڑا ہی زبردست ہو گیا بلکل مست اپنا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اس ٹکیوں پر بیٹھ رہے ہیں کوئی ہوا بھی نہیں لے گر ان کو زیادہ نہ زیادہ گرمی نہ بارش کا پانی یہ صحیح ہے اب جب بھی بارش ہوا کرے گی نا ہم نے راجہ رانی کو یہیں پر شیفٹ کر دینا راجہ رانی تم نے یہیں پہ رہنا جب تک بارش ہوگی لیکن ابھی تو بارش ختم ہو چکی ہے اب تم نے اپنے پرانے گھر میں جانا ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جو ہے نا ہم نے ان کو ان کے پرانے گھر میں شفٹ کر دینا یہاں پر یہ تھوڑا بڑا ہے نا اور یہاں پر یہ تھوڑا سا زیادہ خوش رہتے ہیں یہ رہی آگئی نہانے کے لیے نہا لو نہا لو میں کچھ نہیں کہتا ایک دم صاف سترا ہو جانا ہے منہ میں نے بہت پٹائی کر رہی ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو اندر ڈبو ڈبو کے نچوڑ نچوڑ کے سابون چیمپو لا کے دے دوں گا نہا لو جلدی سے بلکل صاف سترا کرو اپنے آپ یہ اتنی گندی پتہ کیا کس لی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ بول لوں گے اتنی کالی 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 کیسے ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں باریش ہوگی وہیتے جو ہے نا یہاں سے یہ چادر ہے نا تکانی باریش ہو رہی تھی تو یہ چادر بار بار آگے کی سائیڈ پہ آ رہی تھی اور جب یہ آگے آیتی تھی نا تو یہاں سے یہ ہڑی آتی تھی تو باریش کا پانی جو ہے نا یہاں سے ادھر کو جاتا تھا اور یہاں بار آنے کے بعد جو ہے آج دیکھیں کیا حال ہو گیا یار ہوئے ہوئے کیونکہ باریش کا پانی پڑا ہے نا تو ان کی پوٹیاں شوٹیاں مکس ہو کے دیواروں میں لگ گئی ہے اور بلکل کالا ایک دم ہو چکا تو اس کو میں نے بندی کر دیا ابھی میں نے اللہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ابھی خوش ہو جائے گا نا پانی پھر اس کو ساف کریں گے اور ڈکس ابھی ہماری باری اندر نہیں جانے والی آج کے دن بھی اندر نہیں جائیں گی یہ ساری کی ساری جو ہے نا بھار والے کیج میں رہیں گی جو ہمارا جالی ٹیپ کا ہے نا اس کے اندر ابھی یہ نہاں گیا پھر اس کے باد اس کو ان سب کو جو ہے نا میں نے ان میں بند کر دینا کھول لاؤں کھول لاؤں کھول لاؤں شور نہیں کرو دیکھو کسی آوازیں میں اسی طرح گھونتا تھا اور یہاں بھر ہمارے پیجنس کو دیکھیں بھائی صاحب یہ سارے سیو رہے ہیں ہمیشہ سے جو ہے نا ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے یہ کیج ہی اتنا زبردست کر کے بنایا نا میرے خیال چھے ویلن نے دوبارہ انڈا انڈا دیا ہے کیا بیٹھا ہوا اس طرح میرے خیال چھے انڈا دینا ہے اس نے ابھی میرے خیال چھے انڈا دینا ہے یہاں پہ جو ہے نا ہماری ایک منٹ میں پہلے کھول ہوں اس کو پہلے میں سیڈ میں رکھتا ہوں ایک یہاں بھی رکھتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں اس بیچارے کے لیے جو ہے نا میں دھانا بھگونا بھول گیا تھا کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے نا تو اس کو بھیگاوہ دانا دیتے ہیں بھیگاوہ دانا بھی ہے نہیں تو اس کو ہم یہ کڑک والا دانا دے نہیں شکتے جو اس کو جلدی حضر نہیں ہوگا تو بھیگاوہ دانا بھی ہم نے بھگو دیا لیکن ابھی کے لیے اس کے لیے میں نے جو ہے فیڈ بنا لیا تاکہ ہم اس کو ہینڈ فیڈ گرا دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا آسرا ہو جائے اور پھر انشاءاللہ ہم شام تک اس کو بھیگاوہ دانا بھی دے دیں گے تو ابھی اس کے ہینڈ فیڈ کا ٹائم ہو رہا اس کو یہیں پہ بٹھا کے ہینڈ فیڈ دیتے ہیں کافی عد تک تو بہتا رہا ہے بس اس کی کمزوری جو ہے نا وہ پتہ نہیں کب دور ہوگی یہ مجھے نہیں پتا چلے جی کھانا بھی کھا لیا اور دھوپ بھی کھا لیا ہے بھئی ایسے یہ پیٹ شیٹ بھری ہے تمہارا اچھا محسوس کر رہا ہوں بس تم تھوڑا فہا بھی چلنے لگ جاؤ اور دانا کھانے لگ جاؤ ٹھیک ہے نا پھر ہماری تھوڑی سی پریشانی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے آو میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں آجو شاباش یہاں پر آو یہاں بیٹھا چلا آرام کر رہے ہیں یہاں پر کھانا شانا اس نے کھالی ہے اب انشاءاللہ اس کو ہم شام کے ٹائم جو ہے نا دوبارہ سے دیں گے تاکہ جو ہے اس کا پیٹ کھالی نہ رہا ہے نا اس کو جان تاکت ہو اندر اس کے اندر پیلس ہی موجود رہے اس تو میری ابھی ابھی یہاں پر نظر پڑی ہے اور ہمارا جو ہے نا یہ رکھیں ایک یہ بلیک والا بیبی بنی مر گیا اور ایک یہ وایت والا مر گیا اس بچارے کا تو مجھے پتا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا دوسری فیمیل کا بچہ تھا یہ جو ہے نا بچہ آپ کو نظر آ رہا یہ دوسری والی ہماری ایک فیمیل ہے اس کا بچہ تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ فیٹ کر لے لیکن اس کو اس فیمیل نے بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا تو یہ تو مر گیا لیکن یہ بلیک والا کیوں مر رہا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور ابھی اندر جو ہے نا بچے بلکل صحیح سلامت اندر دو ہیں اس کے بہین بھائی جو ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دونوں ہی فول ایکٹیو ہیں اور دونوں ہی کتنے آرام سے بیٹھے ہیں میں یہ جو ہے نا کل صفائی کر کے یہاں پہ رکھے تھے کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے نا خودہ گیلا ہو رہا تھا نا ان دونوں کا ہم نے اس کے اندر رکھ لیا تھا اور یہ مست اندر شہر ہے دیکھیں آپ کتنے فول ایکٹیو ہیں لیکن ان کے ساتھ والا پارٹنر پتہ نہیں کیوں مر گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اسے پیڑ بھی گری اور اس کی ناک پہ بھی دودھ لگایا ہے اس کی ناک میں وہ دودھ بودھ چلائی ہے شاید اس کی ناک میں وہ دودھ بودھ چلائی ہے شاید اس میں مر گیا ابھی ان دونوں کو فوادر رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سے اندر شہر سہی ثرامت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک یہ مر گیا ہے بلیک والا اور ایک بائیٹ والا باقی کچھ بچھے ہمارے یہاں پر ہیں یہ جو آپ کو ڈیٹ آ رہے ہوں گے میں دیکھاتا ہوں وہ دیکھیں سوئے پڑے ہوئے ڈیٹ آجو دیکھیں چاروں کے چاروں کیسے مست ہو کے سوو رہے ہیں بلکل بھی مری آواز ان تک نہیں پہنچتا یہ رہے ہیں کیسے مست ہو کے سوئے پڑے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑے ہو گیا تو اب جو ہیں میں نے ان کا جو ہے یہاں سے بلوگ ہٹا دیا ہے تاکہ یہ بھار آنے کے عادت ان کو بنے کیونکہ یہ بھار نہیں آئیں گے نا تو اندر رے رے کر بھی جو ہے نا ریبیڈ کے بچے وہ مر جاتے ہیں کیونکہ اب بڑے ہو گا ہے ان کو بھار کا بھی کھانا کھانا ہے بھار آئیں گے گھومیں گے یہاں سے بھینگ ان کے کھانا کھائیں گے بھاگیں گے نا تو ان کا مائن جو ہے نا وہ سوڑا سا شائٹ ہوگا اور پھر وہ جو ہے نا مطلب مرنے کے کم چانس ہو جاتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھی ہے ریبیڈ میں اگر آپ ریبیڈ کے بچوں کو بڑے ہونا کے بعد بھار نہ نکالو نا تو وہ اندر ہی مر جاتے ہیں ڈپریشن میں یہ کچھ انڈے جو ہے ہمارے یہاں پر پنزے میں جمع ہو گئے تھے جن کو میں نے ابھی نکال لیا اور اس میں سے جو ہے نا ابھی ہم چھاٹ لیں گے جو انڈے مطلب کھانے والے ہوں گے نا وہ آلک کر لیں گے اور باقی انڈے جو ہے نا ہم نے ان کو بیٹر میں ڈال دینا ہے اس کے اندر مشکل سے 3 سے 4 ڈڑکی کے انڈے باقی اس نے اب دینا بن کر دی ہیں یہ کیا چیز ہے بھائی اچھا بیلا لے ڈھی بھی ہے یار بیلا ادھر کہاں سو رہی ہو اندر آو یہ دیکھیں پھر سے ایر کولر کے نیچے جا کے سو رہی ہے میں پتہ کیوں پریشان ہوا میں یوں پریشان ہوا اس کی ٹانگ یہاں سے بھار آ رہی تھی نا میں نے ملا کوئی ریبیڈ کا بچہ یہاں پر آ گیا تو یہ دیکھیں یہ سابزادی اندر سو رہی ہے تو اندر جا کے سو یہاں پر کیوں سو رہی ہو یہ جگہ تھنڈی ہے دوبارہ سے گرمی لگ رہی ہے چلا جاؤ بھار میری باتیں بتا کہ آج اس نے میرے کو مارا یہاں پر یہ دیکھو یہ جو چوٹ نگر آ رہی ہے بیلا نے میرے کو بہت گندہ بائٹ کیا ہے اس نے بائٹ نہیں کیا ایسی کھیل لادا میں اس کے ساتھ تو اس نے ایسی کھیل کھیل میں مجھے ہاتھ مارا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کی چاہ تو اس کا ناکن جو ہے نا وہ مجھے لگیا یہاں پہ تو ابھی میں نے سینی پلاس لگائی بھی ہے دیکھو تھنڈی جگہ کے اندر کیسے مس ہو کے بیٹھی بھی ہے ایر کولر کے نیچے چلو آؤ اندر آؤ یہ ساری جگہ گندی ہے نیچے دیکھو کتنا میل ہے ساری گندی ہو جائے گی اندر آجا دیکھو باگی باگی نا دیکھو کتنی گندی جگہ کے اندر لیٹھی بھی تھی یہ اببو جو ہے نا ابھی ہمارے چھوٹو کو تھوڑا سا توڑی اور اس کے اندر یہ کیا ملایا آپ نے یہ بھوسی چوکر ملا کے دیا ہے کیونکہ اس کو وہ رہے ہیں موشن تو اببو کے رہے ہیں یہ کھائے گا نا خوشک ابھی میں اس کے لئے چارہ بھی لے کر آیا ہوں نا چارہ میں نے لے کر رکھا یہاں پر سارا چارہ میں نے یہاں پر رکھ دیا تو چارہ ہم اس کو نہیں دے رہے ابھی چکا ہوں گا تو اس کا پیٹ چھوکا ہوں گا پھر اس کے موشن ٹھیک ہوں گا ورنہ یہ تھوڑی تھوڑی ایسی پوٹی کرے جا رہا ہے اور اس پوٹی کی ویے سے پتہ کیا ہمارے چھوٹو بھی پریشان ہوگا ہم بھی پریشان ہوگا کیونکہ ہمارے کو یہاں پر شفائی کرنے کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر یہ ایسی پوٹیاں بہت زیادہ کرتا ہے تو ابھی تو یہ تھا رہا دیکھتے ہیں شام تک اس کی کیا کنڈیشن ڈاکٹر کو ہم بولائیں گے یا پھر اس کو ہی لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس پاکے جو ہے اس کا چیک آب کروا کے اس کو ٹھیکا لگیا آگا پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا بھاگیا آس کا ولوگ ہے آپ کا بھائی جنگی تک روکتا ہمیش کرتے ہیں آپ لوگ پسند رہے گا ویڈیو پسند رہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ سباہ اتنی یہاں ڈوڑے کے ساتھ دعاوں میں ادرشتے کا جھے سارا پیار اللہ حافظ